گلبرگا حسین گارڈن میں موجود حسین پبلک اسکول میں رمضان مہینے کو خریب دیکھ ویلکم رمضان راہ جنہ کے نام سے اسٹوڈنٹس کے بیچ ایک ایک اگزیویشن آرگنائز کیا گیا تھا حسین پبلک اسکول میں دنیاوی تعلیم کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دینی تعلیم پر بھی زور دیا جا رہا ہے فیسٹ کلاس سے سیونت کلاسٹ اسٹوڈنٹس کی بیچ اگزیویشن رکھا گیا تھا جس میں اسٹوڈنٹس نے زکاة، حج، نماز، روزہ اور دیگر تمام دینی فرائز پر غور کر پروجیکٹس تیار کیے تھے ٹیچرز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو دینی معلومات حاصل کر ایکسپلین کرتا دیکھ بہت خوش نظر آئے ہیں اسکول ڈیریکٹر نے ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہا رمضان مہینے کو خریب دیکھ اسٹوڈنٹس کے بیچ یہ کامپیٹیشن آرگنائز کیا گیا تھا موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی معلومات حاصل کرائیں حسین پبلک اسکول میں ہوئے ویلکم رمضان راہ جنہ اسلامک ایکجیویشن کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھیں سرید سرید روٹی کے ٹکڑوں کو سالن میں پکا کر کھانے کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتوں پر آئیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے اس حدیث سے ہمیں تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت کے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے میں بھی روز رکھوں گا یا اللہ توفیم دے نماز پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیم دے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد جو شخص علیہ القدر میں ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ ماغ ہو جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ دیا اس میں یہ ارشاد فرمایا ایک مہینہ ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مقفرت ہے اور تیسرے حصے میں جہنم سے رہائی کر دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتقاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید رہنے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے تانیلی مسلمان رمضانی مسلمان شبے قدری مسلمان بے قدری مسلمان جذباتی مسلمان اوے جھوٹ نہیں بولے گا ایکم نہیں تو لگا جاپی مکھو لگا سچی ہے بولے گا کیوں کیوں کیا رمضان وہ سہری کا مزہ وہ افتیاری کی بھو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حسنہ سینب میں عشاء الماہین حبتم جماعت کی طالب علم آج ہم آپ کو سونے اور چاندی کے زکاة کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ساڑھے سا تولہ سونا ہو یا پھر اس سے زیادہ تولہ سونا ہو تو پھر آپ پر سونے پر زکاة فرض ہے اور اگر آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا پھر اس سے زیادہ تولہ چاندی ہو تو پھر آپ پر زکاة فرض ہے سونے پر زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے فرض کرلیجے آپ کے پاس دس سونا ہے اور دس تولے سونے کی قیمت نکالنی ہوگی اس کے بعد اسے دو پوائنٹ پائی سے ملٹی فلائٹ کریں پھر ہنڈر سے دیوائٹ کریں اور چاندی پر زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے وہ نماز کا ماحول وہ خوران کی تلاوت وہ روزے کا نور صرف اس دن دور اگر آپ کے پاس ایک رہنے کے گھر کے علاوہ ایک اور گھر ہے یا ایک رہنے کے گھر کے علاوہ ایک اور زمین ہے تو آپ پر زکاة دینا فرض ہوتا ہے زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی زمین کی قیمت نکالی جائے اس کے بعد اسے چالیس کے ساتھ تقسیم کیا جائے جو جواب ہوگا وہی آپ کی زکاة ہوگی اور اسی طرح اگر خرص سے زیادہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ پر زکاة دینا فرض ہوتا ہے زکاة نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا مال ہوتا ہے اس میں سے 2.5% آپ کو زکاة دینی ہوگی جزاک اللہ خیرہ چاند سے روشن ہو رمضان تمہارا عبادت سے بھر جائے روزہ تمہارا ہر نماز و قبول آپ کی بس یہی دعا ہے خدا سے ہماری جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مریم صدقہ ہفتم جماعت کی طالبہ علم آج آپ کو کھیتی پر زکاة کے بارے میں بتاؤں گی کھیتی کی فصل کے اوپر زکاة کھیت کو اگر آسمانی پانی یعنی بارش یا ندی سے سینچا گیا ہے تو کل مال کا دسوہ حصہ یعنی دس کلو مال میں ایک کلو زکاة دیں اور یہ زکاة صرف یہوں جوار اور چامل پر ہی ہے باقی دوسری فصل پر یہ زکاة نہیں ہے اور اگر کھیت کو آسمانی پانی اور کونے کے پانی دونوں سے سینچا گیا ہے تو کل مال کا پونہ حصہ زکاة دیں یعنی دس کلو مال میں پونہ کلو زکاة دیں جزاک اللہ آج آپ کو صدقہ الفطر کے بارے میں بتاؤں گی صدقہ الفطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے وہ ماف ہو جائے صدقہ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے صدقہ الفطر کے لیے حساب کا مالک ہونا ضروری نہیں گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ الفطر ضروری ہے ایک فرد کا فتنہ پونے دو کلو ہیں چاہے پھر وہ گہوں کی شکل میں ہو یا چاول یا جوار اور یا پھر خجور یا کشمش صدقہ الفطر کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ عید کے دن کوئی بھی پھوکا نہ رہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ترنم میں دانیا ہفتم جماعت کی طالب علم مویشیوں کی زکاة کے بارے میں بتائیں گے مویشی یعنی جانور اور بکری اونٹ اور گائے پر ان کی زکاة فرض ہے دانیا آپ کو ان کے نساب کے بارے میں بتائیں گے بکریوں کا نساب اگر آپ کے پاس چالیس یا چالیس سے زیادہ بکریوں ہیں تو آپ پر زکاة فرض ہے اگر آپ کے پاس چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک بکریوں ہیں تو آپ کو ایک بکری زکاة دینی چاہیے ہر سو پر ایک بکری بڑھانی چاہیے اونٹ کا نساب اگر آپ کے پاس پانچ یا پانچ سے زیادہ اونٹ ہے تو آپ پر زکاة فرض ہے پانچ سے لے کر نو اونٹ تک آپ کو ایک سال کی ایک بکری ادا کرنی ہوگی اور دس سے لے کر چودہ اونٹ تک دو بکری ادا کرنے ہوگی پھر پتیس تک آپ کو ایسے ہی کرنا ہوگا پھر پتیس سے لے کر پہنتیس تک آپ کو دو سال کا ایک اونٹ ادا کرنا ہوگا گائے کا نساب اگر آپ کے پاس تیس یا تیس سے زیادہ گائے ہیں تو آپ پر زکاة فرض ہے اگر آپ کے پاس 30 سے لے کر 49 گائے ہیں تو آپ کو ایک سال کی ایک گائے زکاة دینی چاہیے اگر آپ کے پاس 40 سے لے کر 69 گائے ہیں تو آپ کو دو سال کی ایک گائے زکاة دینی چاہیے اگر آپ کے پاس 60 سے لے کر 79 گائے ہیں تو آپ کو ایک سال کے دو گائے زکاة دینی چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سارا سنایا حفظ جماعت کی طالبہ علم آج میں آپ کو مساریف زکاة کے بارے میں بتا میں جا رہی ہوں مسارف زکاة یعنی کن لوگوں کو زکاة دی جاتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ زکاة انہی لوگوں کو دیے جائے جو غریب ہو محتاج ہو زکاة وصول کرنے والے ہو غلام آزاد کرنے والے ہو نیو مسلم ہو اللہ کی راہ میں ہو خرددار ہو اور مسافر ہو جزاق اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صفورہ میں تنزلہ ہم ہفتم جماعت کے طالبین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں زکاة نہ دینے کا وابل زکاة اگر نہ دیئے تو ہمارا مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے جیسے کہ گھر فصل اور عناس برباد ہو جاتا ہے جو شک زکاة نہیں دیتا اللہ ان پر کہہ سانی لاتے ہیں سورہ فسلت سورہ نمبر اکتالیس آیت چھے اور سانت میں اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لانا تو ان مشرقوں پر یہ زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے زکاة نہ دینے والے مشرق ہیں جو زکاة نہیں دیتے دنیا میں تو اللہ ان کی گلے میں گنجا ساپ ڈال دیتے ہیں اور وہ ساپ اس کے ہوتوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مان ہو جو تو زکاة نہیں دیتا تھا ایک روز خیامت کے دن ایک دن آئے گا ایک ساپ ایک ہوت کے برابر ہوگا اور ایک بچوں ایک کھچر کے برابر ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن آئے گا اس دن جو لوگ سونا اور چاندی کا زکاة نہیں دیتے تھے اس کو پگلا کر ان کے پیش آنے اور ہاتھوں پر داغا جائے گا اور ان پر یہ فرمایا جائے گا کہ اے لوگوں یہ وہ خزانہ ہے جس کا تم زکاة نہیں دیتے تھے اور آخرت اور زکاة نہیں دیتے تھے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے جزاق اللہ تلاشِ علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں بتاتے صحیح وہ کونسا سبخ ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو نزول قرآن کے بارے میں بتائیں گے بی بی آمنہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے جی بالکل قرآن ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں ہمارا ماضی حال مستقبل اور مرنے تک کا ذکر ہے آسمانی کتاب کیا ہے آسمانی کتاب وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبیوں پر نازل کی آسمانی کتاب ہے تو جی 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 میں سمجھ سکتے ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ کہنا چاہ رہی ہے کہ قرآن کب نازل ہو تو اس کا جواب آپ کو مہکچر انسر ملے گا جی ٹھیک ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اگار ہرہ میں 610 ہجری رمضان کے مہینے میں اور شب خضری کی رات کو نازل ہوئی ماشاءاللہ پانچ آیتیں کون سے ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی بالکل میری دوست آنکہ بتائیں گے آنکہ شروع کیجئے اقرآ بسم ربک اللہ ذی قلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا قلق الانسان من علق جس نے انسان کو کون کی پھٹکی سے پیدا کیا اقرآ ربک اللہ اکرم پڑھو آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے اس نے قلم سے علم سکھایا وہ انسان کو ایسا علم سکھایا جیسے وہ نہیں جانتا تھا ماشاءاللہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جبرائل علیہ السلام ہمارے نبی کو دیکھا اس پر کوئی خصہ ہے جی ہم اتر بتائیں گے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غاری ہرہ میں تشریف لائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال کی تھی اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میں تھے نوناری نم اندر غاری ہرہ میں تشریف لائیں اور ہمارے نبی سے کہا اکھرہ پڑھئے ہمارے نبی نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر سے کہا اکھرہ پڑھئے پھر سے کہا ہمارے نبی نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر سے کہا اکھرہ پڑھئے مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر ہمارے نبی جبرائل علیہ السلام نے کہا اپنا جبرائل علیہ السلام ہمارے نبی کا سینہ چاٹ کر اپنے سینے سے دبا کر کہا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی وحی نازل ہوئی اس کے بعد کا خلزہ ہمارے ساتھی اقراصنہ باتائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارے ہرا سے اپنے گھر تشریف لے آئے تو زیادہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا مجھے کمبل اڑا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کافنے لگے جزاک اللہ خیرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الرحمان ہفتم جماعت کا طالب علم واریئرز کی جانب سے میرے ساتھ یان زین احمد شریک جماعت ہیں آج میں آپ لوگوں کو دو چیزیں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کا خیامت سے کچھ تعلق ہے ایک ہے امام مہدی علی رضوان رضی اللہ عنہ اور ہے دعوت الارض امام مہدی علی رضوان آخری زمانے میں خریب خیامت ایک خلیفہ آجل شخص کے ظاہر ہونے کی جو خبر احادیث میں دی گئی ہے اسے امام مہدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مہدی لغد میں ہدایہ افتح شخص کو کہتے ہیں امام امام مہدی رضی اللہ عنہ کا اصلی نام محمد ہوگا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اولاد فاطمہ زہرہ سے ہوں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے ظہور کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال ہوگی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے ظہور سے قبل دنیا کا نقشہ ظالموں سے بھری ہوگی ہر طرف کسی بھی طرف عادل و انصاف نام کا کوئی بھی نہیں ہوگا ہر طرف ظالم ہی ظالم ہوں گے امام مہدی نہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ تقریباً نو سال تک حکومت کریں گے امام مہدی رضی اللہ عنہ بیت المخدس میں وفات پائیں گے اور وہی پر مدفون ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج میں دعوت الارس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دعوت الارس ایک عجیب و غریب جانور ہے اس کا فکر خوران کی سورہ نمل میں کیا گیا ہے یہ پڑھ پائے گا کی کون مسلمان ہے اور کون کافر جزا فرم موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں تیسن سکینہ سیڈیر ایڈکیشنیست اور بیگ ڈیریکٹر آف سین پبلک سکول الحمدللہ بیفور درامزن بیفور درامزن بیفور سکسسفلی گوئنگ آن بید ویلکم رامزن راہ جنہ تو مقصد اس کا رکھنے کا ایک ہی تھا کہ بچوں کو تعلیم تو ہم دیتے ہیں لیکن ہمیشہ بچوں کو یا ہمارا مقصد بھی ایک ہی ہونا چاہیے دین اور دنیا دنیا کو حاصل کرنا ہے دین کے ذریعے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹ آف دے سلو بس ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو ایسا نہیں لیکن دین کی باتوں کو دین کو ہمارے خوران میں جو بھی دیا گیا ہے اس کو ہم بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے ایجوکیشن کا تو اس کے تحت ہم ہمارے جو کلاس 1 سے لے کے 7 تک کے بچے ہیں ان کو الحمدللہ ہم نے پریپیر کیا ہے اور بچوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے یہاں پر اس کو پیش کیا ہے اور پیرنٹس بہت ہی سرائے ہیں اور ایسے ایسے باتیں یہاں پر ہم بچوں کے ذریعے یعنی کہ علم جاننے کے لئے کوئی ڈگری کرنا یا سٹیفیگیٹ کورس کرنا یہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آج کے جو بچے ہیں ہمارے الحمدللہ دیر ایکسپوسٹو میڈیا دیر ایکسپوسٹو مور آف نالیج انڈال تو آج جیسے زکاة کے بارے میں ہمارے بچوں نے جو پریزنٹ کیا ہے وہ بہت ہی عالم کورس کا باتیں تھے جو وہ لوگ پریزنٹ کر رہے تھے تو بچوں کے ذریعے بچوں کو تعلیم دینا اور بڑوں کو بھی جس کو معلومات نہیں ہیں ان کو معلومات کرانا ایک نیکی کا راستہ ہے یہ ایک سواب جاریہ ہے اور تعلیم کو آگے بڑھانے کا ہے بچے جہاں پر اور ایک چیز نظر یہاں پر آئی کہ بچوں کا جو یعنی آج کل جو شوشل میڈیا پہ جو بچوں کا ذہن جا رہا ہے تو یہاں تک کہ دینی جو نظم ہے وہ راپ میں بتا دی وہ لوگ that was a real new learning for me ایسے کہ بچے جو ان کو پسند آتے ہیں وہاں پر بہت کرنے کی ضرورتی نہیں پڑی ان کو اور راپ بہت ہی اچھی طریقے سے وہ لوگ جو ہے رمضان کے بارے میں بتائے that was a real learning for me کہ how children want to learn اور الحمدللہ فرس کلاس کے بچے جو می بھی روزہ رکھوں گا جو کرے ہیں اور الحمدللہ ان کی معصومیت اور وہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ بچے جیسا آپ ان کو لے کے جاؤ گے بچے وہ راستے پہ چلیں گے یہ تو پروف ہو گیا ہے کہ it is in the hands of the educationist education teachers and the parents which way to take them یہ بہت ضروری آج ہم زیادہ سنتے ہیں کہ ہماری بات نے سن رہا بچہ فون پر زیادہ رہ رہا ہے یہ مین کمپلینڈ ہمیں آ رہی ہے لیکن یہ چھوٹے سے جو پروگرام ہم کرے ہیں تو ان کو جس طریقے سے آپ موڑو گے وہ موڑیں گے بچے تو ماباب کو بھی چاہیے کہ گھر میں زیادہ ست زیادہ ان کو تعلیم یعنی education the way you take is important the way you show is important the way you sit with them along with them میں ایک ہی ریکوست کروں گے پیرنٹ سے جب بھی بچے کو فون دے ان کے ساتھ بیٹھیں دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہی ہے بچے سچے سچے سکیں گا کیونکہ میڈیا ہمیشہ یا ہم یہ نے بہت سکتے کہ it has negative aspects no it has many positive aspects تو جو آن لائن جو ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہی تو پڑھ رہے ہیں تو how you use it very important سو ایک ہی ریکوست پیرنٹ سے کہ جب بھی بھی خاص کر کے موبائل فون سب پھر سبی ٹیچرز کو پھر ایک ٹینشن شروع ہو گا کوویٹ کا تو ختم ہو گا اب جب تو بچے میڈیا کو ایکسپوز نہیں تھے کوویٹ کے پہلے اور اس کے بعد کے ہمارے کو ایفیکس اتنے نظر آرہے ہیں اب آنے والا ہمیں جو آرہا ہے چھٹیاں جو آرہے ہیں ایک ہمارا بہت بڑا کنسن شروع ہو گا پھر سے کہ اس سے زیادہ بچوں کے پر اس کا ایفیکٹ ہوگا میڈیا کا کیوں کیونکہ لوگ کو آپ تو بہت سارے چیز محلوم ہیں تو اب اور زیادہ نگرہ نہیں کرنے کی زورت پڑیں گی پیرنٹس کو اور ایوہن 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 ریکوست سکول مانیجمنٹس کے ایسی ہومورک دیجئے کنسٹرکٹیو جو بچے ہاں دی یوز دو فون بٹ دی یوز ٹین فر لرنی سو اگر ہم ہوں وقت ایسے ڈیزائن کریں تو شاید ہم بچوں کو ہاں پر ڈائیوٹ کر سکتے ہیں ان کو ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں اور ہمیشہ میرا ہمیشہ فوکس رہا ہے اور میری ٹیچرز کو رہے دو جہاں پر بھی ہو میرا ایک ہی لائن رہے گا دین اور دنیا اٹین یا دنیا کو حاصل کرنا ہے تو دین کو پہلے جان لیجئے قرآن کو پہلے سمجھئے سننا پہلے فالو کیجئے انشاءاللہ ہمارا جنریشن اور ہم الحمدللہ جنت کی راستے پہ جائیں گے اور دعا ہے کہ ساری امت ہماری جنت کی راستے چلے ساری انسانیت اچھے راستے پہ چلے اور بیوٹیفل پی پلیس بنائیں اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گفت کی طور پہ دیا ہے جزاک اللہ خیر خیر